اپیسوڈ میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے آج ہم آپ کو پرکریتی کی گود میں بسے ایک ایسے اگدود ستان سے پریچت کروائیں گے جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی سنا ہو قصے کہانیوں میں تو آپ اکثر پاتال کے بارے میں سنتے ہی آئے ہیں لیکن اگر آپ نے واسطویق جیون میں کبھی پاتال نہیں دیکھا ہو تو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے ہی دیش میں ایک ایسا ستان ہے جو کہ پاتال کا دوسرا روپ ہے اس رہیسے میں اس ستان کا نام ہے پاتال کو نام سے ہی سپشت ہے کہ یہ گاؤں پاتال میں بسا ہوا ہے مدیہ پردیش کے چھنوارا سے اٹھتر کلومیٹر دور ستھر یہ ستان بارہ گاؤں کا سموہ ہے پرگریتی کی گود میں بسا ہوا یہ پاتال کو سپورا کی پہاڑیوں کے بیج تین ہزار فٹ اونچی پرورت شرنکھلاؤں سے تین اور سے گھیرا ہوا ہے اس اطولیے ستان پر کچھ گاؤں تو ایسے ہیں جہاں پر آج بھی جانا ناممکن ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان گاؤں میں کبھی سویرہ نہیں ہوتا پراشین کتھاؤں کے انسار یہ وہی ستان ہے جہاں سے میگنات بھگوان شیو کی ارادنہ کر کے پاتال لوک میں گئے تھے یہی نہیں یہاں کے ستانیے لوگ آج بھی شہر کی چکا چون سے دور ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شہر نام کی بھی کوئی چیز ہے پاتال کوٹ میں ایسی کئی بہترین جڑی بوٹیاں ہیں جن سے کئی جان لیوہ بیماریوں کا آسانی سے علاج ہو سکتا ہے اس تھان پر آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے یدی آپ پاتال کوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرکار سے اجازت لینی پڑے گی پرشاسن کو بھی ان جڑی بوٹیوں پر منڈرا رہے خطرے کا احساس ہے اس لیے وہ ان جڑی بوٹیوں کو سہیجنے کی یوجنا بنا رہے ہیں پرکریتی پاتال کوٹ پر مہربان ہے اور یہاں کے لوگ پرکریتی پر یہاں کے لوگ دھرتی کو ماں مانتے ہیں اور اس پر حل چلانے سے پرہیز کرتے ہیں یہاں تک کہ کھیتی کا کام بھی کیول کھڑپی کے سہارے ہی ہوتا ہے فصل کے پکنے اور شادی ویواہ کے سمیں کرما ناج کیا جاتا ہے گونڈ اور بھاڑیا آدی واسی یہاں پر سیکڑوں سالوں سے رہتے آئے ہیں یہی ان کی زندگی ہے اور دنیا کی ترقی انہیں ذرا بھی نہیں لبھاتی یہ سکھ ان کا اپنا ہے جو کہ باقی دنیا کے لیے شاید ایک سپنا ہے پاتال کھوٹ میں جانے کے لیے پانچ راستے اپلبد ہیں آپ چاہیں کسی بھی راستے سے جائیں آپ کو گہری گھاٹی میں اترنے کے لیے پانچ کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کرنا ہوگا تب کہیں جا کر آپ جس جگہ پہنچیں گے تو آپ مان جائیں گے کہ یہ ستھان بھی کسی سورک سے کم نہیں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاتال کھوٹ موت کی گھاٹی سمان ہے اور جو شخص ایک بار یہاں آتا ہے وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا پاتال کھوٹ میں ناک دیوتا کے بعد اگر کوئی بھگوان ہے تو وہ ہے بھومی کا یہ بھومی کا ہی ہے جو کہ یہاں کے ستھانیے لوگوں کی صحت کا خیال لگتے ہیں ساتھ ہی وہ کچھ ایسے رہسے بھی جانتے ہیں جنہیں پاتال کھوٹ کے عام لوگ نہیں جانتے پورے پاتال کھوٹ میں کلی رام جیسے دو درجن بھومی کا ہیں جو کہ صدیوں سے جڑی بھوٹیوں سے علاج کر رہے ہیں بیزلز، ہائپر ٹینشن، ڈائیبیٹیز اور یہاں تک کہ ساپ کے کاٹنے کی دوا بھی بھومی کا کے پاس ہوتی ہے یہ لوگ ہر جڑی بھوٹیوں کی خاصیت کو سمجھتے ہیں یوں تو اس ستھان پر کوئی بیمارہ نہیں ہوتا لیکن اگر کسی کو پریشانی ہو تو وہ سیدھے بھومکاؤں کے پاس پہنچتا ہے کلی رام بھومکا کی مانے تو پاتال کھوٹ کی جڑی بھوٹیوں میں ہر ایک بیماری کا علاج ہے اور یہاں پر ملنے والی اکثر جڑی بھوٹیاں دولرب ہیں بھومکاؤں کا پرمپری خونت سیکھنے کی دلچسپی نئی پیڑیوں میں اتنی نہیں ہے جس کارن ان کے ختم ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے اس دھرتی کی خودگرس دنیا پاتال واسیوں کو بلکل پسر نہیں آتی انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انہیں سب کچھ پاتال میں ہی مل جاتا ہے اور وہیں پر ان کا سمبند بنتا رہتا ہے سب کچھ پاتال میں ہی مل جاتا ہے